اسلام علیکم ویلکم ٹو سندھ پر ریسپیز آپ سب کیسے امید کر چونکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں آج میں ایک اور سندھ کی مشہور ریسپی لے کے آئیوں ہے ہیدر آباد کے پاکڑا ریسپی اور ساتھ میں اورنج وال چٹنی بھی مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت ہی مزیدار اور کرسپی پاکڑا بنتے ہیں گھنٹو رکنے کے بعد بھی یہ پاکڑا آپ کے سیم کرسپی رہیں گے اور ساتھ میں جو اورنج وال چٹنی بہت ہی مزہ دیتی ہے ان پاکڑوں کے ساتھ ایسا سمجھیں گے پاکڑوں کی جان ہے تو فرینڈز کیا خاص ہے اس ریسپی میں تو چلیے فرینڈز آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا بول لیا ہے ہم نے جس میں تین پیاز باریک کٹے ہوئے ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ایک سپون چوبڈ ہری مرچے ڈال دیں گے ایک سپون چلی فلیکس یعنی کہ کوٹی ہوئے لال مرچ ہاف سپون لال مرچ پاوڈر دو سپون دھنیا پاوڈر ایک سپون نمک ایک سپون زیرا ہاف سپون میٹھا سوڈا تھوڑی سی حلدی شامل کریں گے دو کپ بیسن ڈال دیں گے اب ہم ان سارے مسالوں کو بیسن میں اچھے سے مکس کر دیں گے بیسن اور سپائسز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ایک گاڑا بیٹر تیار کریں گے ہم پاکوڑوں کا مسال ہم نے تیار کر دیا ہے اس کا فائنل ٹیکسٹیار آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کو اتنا ہی گاڑا کرنا ہے بلکل پلچل نہیں کرنا ہے کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے کرسپی پاکوڑوں کے لیے پاکوڑوں کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا تھا ایک گلاس پانی فرنس جس میں سے ہم نے ہاف گلاس پانی یوز کیا ہے اس میں آئل گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا گرم گرم آئل میں سب سے پہلے ہم بڑے بڑے پاکوڑے بنائیں گے ان سارے مسالے میں سے ہم نے چار پاکوڑے بنائیں گے بڑے والے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے ہم ان پاکوڑوں کو کیونکہ ہم نے آگے چل کے پھر سے پاکوڑوں کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پر بلکل لائٹ کلر آنے تک فرائے کرنا ہے دونوں طرف سے لائٹ سا کلر آ جائے گا تو ہم اتار دیں گے یہاں پر آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس سے تین منٹ کے بعد ہی پلٹنا ہے ایک دم سے پلٹنا نہیں ہے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں بلکل ہلکا سا ہم نے فرائے کیا ہے اب ہم انہیں نکال دیں گے ایک پلٹ میں دو کپ میں سے ہم نے چار بڑے پکوڑے بنا کے آئے ہیں اور اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹنگ کر لیں گے ایک اور پلٹ لیں گے ہم اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹنگ کریں گے میں چھوڑی کی مدد سے کر رہی ہوں اسے بہت آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہے آپ ان کو ہاتھوں کے مدد سے بھی ٹوڑ سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے یہ دیکھیں فرائنس ہم نے اتنی سائز کے سارے پکوڑے کٹ دیں گے یہ بلکل پرفیکٹ سائز ہے پکوڑوں کی باقی کے بچے ہوئے بڑے پکوڑوں کو بھی ہم کٹ لیں گے چھوٹے پیسیز میں سارے پکوڑوں کو ہم نے کٹ دیا ہے اب ہم ان کو فرائ کریں گے اب ہم ان کو فرائ کریں گے سیم آئل میں یہ وہی راز ہے جو ان پکوڑوں کو کرسپی بناتا ہے جب ہم اسٹریٹ فروٹ سے پکوڑے لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی بناتے ہیں سب سے پہلے وہ بڑے پکوڑے بناتے ہیں ان کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا کر پھر سے ان کو فرائ کرتے ہیں نہ صرف یہ کرسپی بنتے ہیں بلکہ یہ بہت ہی ذائقے دار بن جاتے ہیں پکوڑے یہ ہیدر آباد کے بہت ہی مشہور پکوڑا ریسی پی ہے اور ہر جگہ اس طریقے سے پکوڑے بنا جاتے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں یقین مانے آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے اور یہ گھنٹوں رکھنے کے بعد بھی کرسپی پکوڑے بنے رہتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ان کو فرائ کرتے ہوئے اب میں ان کی سائٹ چینج کروں گی بلکل ہلکے ہاتھوں ان کی سائٹ چینج کرنا ہے گولڈن بران کلر آنے تک ہم ان کو فرائ کریں گے ہم جب بھی بازار سے پکوڑے کھریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اورنج کلر کی چٹنی مل دیا اور اس چٹنی کے ساتھ پکوڑے کھانے میں بہت ہی مزا آتا ہے ہم اس پوچٹنی کی بھی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یقین ماں نے ان پکوڑوں کے ساتھ وہ چٹنی اتنا مزا دیتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پکوڑی ہمارے فرائ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور کیا لا جواب خوشبو آ رہی ہے اب ہم ان کو نکال دیں گے باقی کے پکوڑے بھی ہم فرائ کر دیں گے پکوڑوں کو فرائ کرتے وقت ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ ایک دم سے ان کی سائٹس بلکل بھی چینج نہیں کرنی ہے پانچ منٹ کے بعد ہی آپ ان کی سائٹس چینج کریں اور بہت ہی آپ کے یہ گرسپی اور مزیدار بنیں گے پکوڑے پکوڑے ہمارے فرائ ہو چکے ہیں گیس کو بند کریں گے اور اب ہم ان کو نکال دیں گے یہ دیکھئے فرائنس کس قدر یہ خستہ بنے ہیں پکوڑے آپ ان کی آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کو گھنٹوں بھی رکھ دیں گے اس طرح سے خستہ پکوڑے رہیں گے ایک بار پھر میں آپ کو چکے کر بتاتی ہوں یہ دیکھئے کس قدر یہ خستہ پکوڑے بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ہیدر آبادی پکوڑا تیار ہو گئے ہیں ہمارے اب ہم ان کی چٹنی تیار کریں گے دو بوائل آلو لیے ہم نے اب ہم اسے میش کر دیں گے بہت ہی سیموتھلی میش کرنا ہے آلووں کو سیموتھلی ہم نے میش کر لیا ہے ایک سپون آئل شامل کر دیں گے چوب لسن ڈال دیں گے افی سپون سفید زیرہ شامل کریں گے بلکل ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے اس کا کچھاپن ختم ہونے تک اور بلکل میڈیم ہی آنس پہ سے کوک کرنا ہے اس سٹیچ پہ ہم شامل کریں گے میش کی ہوئے آلو اچھے سیسے مکس کر دیں گے اور ایک دو منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اس سٹیچ پہ ہم شامل کریں گے ایک گلاس پانی اچھے طرح اسے مکس کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کوک کریں گے ہم سیموتھلی ٹیکسٹر آنے تک دو سے تین منٹ اسے اچھے سے کوک کرنے کے بعد اس کا فائنل ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سیموتھلی بن گیا ہے اب ہم اس میں کچھ سپیسش شامل کریں گے ہاف اسپون نمک شامل کریں گے ایک اسپون کٹا ہوا دھنیا اچھے سے مکس کر دیں گے اسے تھوڑا سا کوک کرنا ہے اس کا کچھا پنجے سے ختم ہو جائے اس سٹیچ پہ ہم شامل کریں گے تھوڑا سا اورنج کلر اچھے سپون ٹرٹری پاوڈر اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اسے کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے مکس کر دیں گے تاکہ ٹرٹری پاوڈر اچھے سے حل ہو جائے ہٹی کٹی چٹنی ہماری تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک کتنا زبردستہ آیا ہے چٹنی ہماری کک ہو چکی ہے گیس کو بند کریں گے اور لاسٹ میں ہرا دھنیا شامل کریں گے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اب ہم ان کو نکال کے سرپ کریں گے پکڑوں کے ساتھ بہت شاندار چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے سرپ کر رہے ہیں پکڑوں کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے ان پکڑوں کے ساتھ کھانا ہاں آپ ان کو ایک ماہ کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں فیموس ہیدر آبادی پکڑا ریسیپی اور ساتھ میں چٹنی کے ریسیپی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں فیڈبیس ضرور دیجئے گا کہ آپ کے پکڑا اور یہ چٹنی کیسی بنی سندھ کی ہیدر آبادی مشہور پکڑا ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملے گے ایک نیو اور ٹرائیشنیل ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ